تو وہ جنت نیمتوں کے مجموعے کا نام ہے تو جو اس زندگی میں نیمتوں کی حفاظت کرے گا اور اس میں لاپروائی نہیں بٹے گا وہ جنت جانے کا حق دار ہے کیوں؟ اللہ نے کہا ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ چھوٹی نیمتوں کے اندر ایمانتدار ثابت ہوا اب اس کو بڑی دے دی جائیں یہ اس کے اندر ڈس آنیسٹی نہیں کرے گا اس لیے جنت فساد کا مقام نہیں ہے ان کو دی جائے گی جو دنیا میں فساد نہیں مچاتے تھے جنہوں نے دنیا میں فساد نہیں مچایا اور امن والے لوگ تھے تو ان کو بڑی نیمتیں بھی دے دی جائیں گی کہ تم لے لو اور جہنم کس چیز کا نام ہے جہنم نیمتوں سے اور لذتوں سے محروم کر دینے کا نام ہے ہر وقت علیم 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 جلنے کا نام پیپ کورے یہ چیزیں دی جائیں گی ہر وقت یہاں میرے دل میں خیال آیا وہ میں نے لکھا نہیں پھر اس کے اوپردہ نہیں ستا اور اس نے پڑھ لیا تو کام خراب ہو جائے گا اس لئے خیال چھپا جاؤ جہنم کا بھی بڑا مزہدار سی اس کی چیز سمجھ آئی تھی پھر میں نے کہا یہ بے باق ہو جائیں گے اس کے بارے میں چھپا جاؤ کوئی بڑا ہوا تو اس کو دیکھے جاؤں گا جہنم کے اوپر بھی میں بتاؤں گا کہ یہ جہنم ہے کیا برکہ ابھی تو یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے چھتر پڑھنے کا نام جہنم ہے تو جنت نام ہے نعمتوں سے مالا مال کرنے کا یہاں کی ہر نعمت محدود اور جلد ختم ہونے والی ہے حکم الہی کے تحت جو نعمت استعمال کی جائے گی اس کو نعمت کی لا محدودیت کا درجہ دیا جائے گا یعنی نعمت کا درجہ رینک بڑھا دیا جائے گا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی افسر ہوتا ہے تو اس کو جب کوئی اختیار دیا جاتا ہے تو اپنے اختیار سے ظلم ختم کرتا ہے ریاست کو مضبوط کرتا ہے تو ریاست کیا کرتی ہے ریاست اس کا رینک بڑھا کر اس کو ایک جو نعمت دی ہوتی اختیار کی وہ بھی بڑھا دیتی کہتی ہے آج سے آپ پولیس والے سب انسپیکٹر نے رہے آپ نے وہ کارنامہ سارا انجام دیا اب آئی جی بن جائیں گے تو دائرہ کار کیا تھا تحصیل دائرہ کار کیا بنا دیا صوبہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں نعمت کا آپ نے اچھا استعمال کیا اپنی شرمگاہ کا اپنے رزق کا اپنی نیت کا اپنے پیسے کا اپنے اختیارات کا آپ کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیں گے آپ اللہ کے پسندیدہ آدمی ہیں آپ نے اللہ کی دی ہوئی چیز کے ساتھ زیادتی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس کا تو نعمتوں کا صحیح استعمال پھر اب کیسے کیا جائے یہ ایک سوال اپنی جگہ پہ رہ جاتا ہے تو فرمایا اور جو آدمی نعمت کا غلط استعمال کرتا ہے اسی دنیا کے اندر سب انسپیکٹر آئی جی تھا اس سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دی لوگوں کے پر کرپشن کی حد کر دی تو ریاست کیا کرتی ہے ریاست اس کا اختیار سلب کر لیتی ہے اس کو مزول کر دیتی ہے اور اس کو پنشمنٹ دیتی ہے دنیا کے حصول ہیں دنیا کے حصول ہیں تو نعمتوں کا استعمال کیسے کیا جائے اس کے لیے نعمت کے یہ اتنی نعمتیں ہیں اب ان ساری نعمتوں کے بارے میں سُمَّا لَا تُسْعَلُنَّا يَوْمَا اِذِنْ عَنِنْ نَئِنْ یہ پھر ایک مصیبت بنگی کہ اتنی ساری نعمتوں کا میں کیسے استعمال کروں کہ میں اللہ کی نعمتوں کا مجموعہ جنت ہے اس کا حق دار بن جاؤ تو پھر اللہ نے ساری نعمتوں کے استعمال کرنے کے لیے ایک بڑی نعمت اتاری ایک وحد نعمت جس کے اندر ساری نعمتوں کے برتنے کا طریقہ کار اللہ نے اس میں رکھ دیا اور پھر وہ نعمت اللہ نے اٹھا کے اس سے بھی بڑی ایک نعمت کو دے دی کیونکہ اس نعمت کے اندر خود با خود پھیلنے کا کوئی بھی کوئی بھی اس کے اندر کوئی بھی طاقت نہیں تھی تو ایک ایسی نعمت کو وہ نعمت دے دی کہ اس طاقت کو اس کی نعمت کو وہ پھیلا دے اس کی نعمت کو پھیلا دے وہ اس کے اندر تھی اور اس طرح وہ پھیلانے والے کبھی امتحان ہو جائے گا کہ وہ پھیلا رہا ہے یا نہیں پھیلا رہا ہے یہ بھی اللہ نے کہا تو قرآن جیسی نعمت کو پھیلانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کہ میری نعمتوں کے استعمال کو اگر کوئی آدمی پوچھنا چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی گائیڈ لائن دیں ہم کیا کرے سینڈی یو آپ اس کو لو میں آپ کو ایک میسیج دے رہا ہوں اسے رسیب کرو اور وہ پھر یہ ہوگا کہ تمہیں اس نعمت کے استعمال کو وہ ڈیمو دے کر بتائے گا اس کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں انہا انزلنہو فی لائلت القدر یہ تو بیچی ہم نے نعمت لیکن کہا لقد من اللہ اللہ نے احسان کیا لوگوں کے اوپر دو احسان گناہ ایک قرآن اور ایک نبی علیہ السلام باقی کسی نعمت کا نہیں کہا میں تمہیں وہ یہ جو کہا ہے ناکان دیئے فرمایا اتنا کچھ لیا اس کو احسان کہا کہ اللہ جتلایا نہیں فرمایا میرا کہا میں تو دیتا رہتا ہوں ایسی چیزیں ٹھیک ہے نا مجھے تو کوئی بودر نہیں میں کرتا لیکن یاد رکھو ان سب نعمتوں کا انڈ جہاں پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے ایک کو قرآن کہتے ہیں اور ایک کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ قرآن ہے اور قرآن ہی محمد رسول اللہ ہے ایک اقوال کا مجموعہ ہے اور ایک اپنے افعال یا بھی کاموں کا مجموعہ ہے یہ بھی بہانہ بن سکتا تھا کہ آپ نے کہا نماز پڑھو اور اس کے اندر آپ رکھتے شکتے بھی اللہ بتا سکتے تھے مگر وہ پڑھو اس کے پڑھنے کا طریقہ کار جو تھا تو سمجھ نہیں آسکتا تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کو کر کے نہ دکھاتے آپ ایک ایک بیوی کو روتے ہیں نبی کی گیارہ بیوی ہیں وہ جی گھر کی ذمہ داریاں دین ہی سیکھنے دیتی نبی نے گیارہ رکھ کے دین سکھا دیا یہ جو گیارہ آئی ہیں جو بچے آپ کے اپنی بیویوں سے یہ بھی تھے باقی بیویوں کے پیچھے سے بچے بھی آئے تھے اس کو آپ پنجابی میں پچھلا کہتے ہیں اور ان کو عربی میں ربائب کہتے ہیں ربیب ربیبہ کے حضور کی پچھلی جو اہلیاں پیچھے سے جو بچہ لائی ہے ان کو بھی نبی علیہ السلام نے پال کے تو ان کی بھی شادیاں کی چار کی بھی کی سمجھ گئے اتنے بڑے نہ بھی آپ بنیں تو وہ اس نعمت کو نبی علیہ السلام کو لاکر دکھایا کہ یہ تمہیں نعمت جو ہے یہ تمہیں بتائے گی لیکن اس میں ایک بات کی چیز رہ گئی لوگوں نے سمجھا شاید جو حدیث آئی ہے سلوک رمار آئی تو مونی اس حلی یہ چار رکھتے ہیں کیسے پڑھنی ہاتھ ایسے کر لیں پھر ایسے کر کے نہیں باندھنے ایسے کر کے باندھنے جو بھی باندھ رہا ہے جو بھی باندھ رہا ہے زیادہ ہی سیانہ جو باندھ رہا ہے اس کو کہیں کہ ہٹ جاؤ ابھی تم اس کابل نہیں ہوئے کسی بڑے عالم کے یہ یہ ہتھیلی اور یہ اس کو اس کے اوپر رکھ کے یہ طریقہ کر لیں یا پکڑ لیں یا باندھ لیں اگر ادھر باندھنے نیچے بھی یہی ہے ان سے پوچھ جنہوں چھوڑنے ہیں وہ تو رانوں پر رکھیں وہ جو چھوڑنے والے وہ بھی ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمارا مسئلک کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ تو نظر آ جاتا مگر بتایا گیا ان کو کہ یہ نماز نہیں ہے اللہ کو جو مطلوب نماز ہے اس نماز کے اندر کیا ہونا چاہیے ایسے سینے کے اندر سے آواز ہچکیوں کی آئے جیسے ہنڈیا آگ پر رکھی اور جوش سے گھڑ 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 کر رہی اور آنکھیں یہ کام کریں آنکھیں اوپر رکھنی نیچے رکھنی نہیں آنکھیں روتی ہوئی ہو خود با خود جھک جاتی ہیں دل میں خیال آتے جس دل کے اندر ہنڈیا پاک رہی ہے اللہ کے خوف کی وہاں وصور سے کہاں سے آ جانے جس بدن پر لرزہ تاری ہے اس بدن کو کب خیال آئے گا کہ کوئی میرے پاس کوئی کھڑا ہے میرے بدن پر لرزہ تاری ہے زبان سے آیاتِ قرآنی کا ورد جاری ہے دل اور سینہ وہاں ہنڈیا کی جوش کی طرح ہنڈیا کی جوش کی طرح سینہ ابر رہا ہے آنکھیں رو رہی ہیں نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی یہ عالم ہے کہ پاؤں مبارک اتنے اتنے موٹے سوج کے ہو گئے ہیں یورکیسر سے نہیں روٹیاں کھا کھا کے روٹیاں کھا کھا کے تو گوشت کھانے والی امد جس کے پاؤں اتنے موٹے ہو رہے ہیں یہ عذاب اللہ نے دنیا میں دیا کہ تیرے پاؤں تحجت کے اندر نہیں ہوئے نبی کی طول قیام یہ اندر کی حالت باہر کے وجود پر تاری ہوئی کس کی وجہ سے اس ایک نعمت نے دوسری نعمت کو ہلا کے رکھ دیا سر سے پاؤں تک قرآن نے نبی علیہ السلام کو ہلا کے رکھ دیا اس ایک نعمت نے دوسری نعمت کے ساتھ ہلا کے رکھ دیا نعمت پر اس طرح سے اثر انداز ہوئی کہ جس کے اوپر نعمت کا بوجھ تھا وہ جب اترتی تھی تو اونٹی پر بیٹھے ہوتے تھے تو اونٹ کی چیخیں نکل جاتی تھیں صاحب بھی کہتا ہے غلطی سے وہی اترتے وقت میرا پاؤں یہ ران کا گھٹنا صرف رسول اللہ کے اوپر آیا قریب تھا کہتا ہے وہ ران ٹوٹ کے میری دو ٹوٹے ہو جاتی کہ وہی اچانک باندھ ہو گئی اور نبی علیہ السلام کا چیرہ مبارک سرخ ہو جاتا آنکھیں باندھ ہو جاتی خراتوں کی کیفیت نبی علیہ السلام پر تاریح ہو جاتی حضرت عمر کہتے ہیں میں نے وہی اترتی دیکھی نہیں تھی میں نے ایک صاحبی کو کہا جب رسول اللہ کی ایسی کیفیت کبھی ہمارے درمیان ہو جائے تو مجھے بلالینا فوری طور پر صاحبی نے کہا عمر بھاگ کے آ رسول اللہ پر وہی نازل ہو رہی اونٹنی کی چیخیں نکل گئیں وہی کے اوپران اتنی چیخ اٹھی لو انزلنا حاضل قرآن علیہ جبل اللہ رائیتہو خاشیاں متصدیاں من خشیت اللہ لوگوں نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے میں نے کہا آیت کی زہری تفسیر ہوگی اور اللہ نے تقوی کے جبل کے اوپر قرآن اتارا نبی خاشیاں متصدیاں ہو گیا نبی خاشیاں متصدیاں ہو گیا نبی کانپ اٹھا لو انزلنا حاضل قرآن علیہ جبل اللہ رہ تو دیکھتا پھر تو دیکھتا دیکھتا کوئی چھوڑے تو دیکھ رہا ہے دیکھ کے پھر ہم نے محمد پر جب وہی نازل کی تو راتیں اس کی کیسی ہو گیا اور دن اس کے کیسے ہو گیا اور یہ اس کا عالم ہو گیا کہ وہی لینے کے بعد اللہ زی انقضہ زہرت اس کی کمہ ٹوٹ رہی تھی اس بوجھ سے ہم نے پھر وہ بوجھ اس کے اوپر سے دور کیا مسلمان نے بھی وصول کیا قرآن اپنے نبی سے مسلمان کی کوئی کبنڈی ٹوٹی مسلمان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں آیا لڑائیاں شروع ہو گئی ٹانگیں اتنی کھول لو کانڈیں اتنے کھول لو پیچھے روائیدان کرنا کی نہیں کرنا آمینہ اور فاتحہ خلوہ مناظرے ہو رہے کئی کئی سال ہو گئے ایک بندہ اسی کام پر عمر صرف کر رہا ہے اور لوٹ جا پیچھے کو لوٹ یا آگے کو چلا جا یا تو کسی گھار میں چلا جا یوٹیوب پر سے تو یا پھر آگے بڑھ اپنے علم میں کب تک امت کو اس طرح لڑکوں کو ضلیل کرتا رہے گا سمجھے کب تک تو ضلیل کرتا رہے گا توحید اور شرک توحید اور شرک جس شرک میں تو مبتلا ہو گیا اللہ کے بندے اس کو پہچان اس کو پہچان سمجھے اب لڑکوں کو بتا کہ تم لوگ روتے ہو تم نے نبی کی طرح نماز پڑھ لی یہ ہے یہ ہے یہ نہیں ہے کہ ایسا بن جا تو تیری قبول ہو جائے گی پہلے وہ دل تو لا جس کے لئے تو مسلحے پہ کھڑا ہو جائے ہاں اللہ 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 کیا ذہن میں جملہ ہے ہاں کہا حضرت نماز کیسے پڑھوں فرمایا کسی دن ہمارے پاس چلے آنا اوہ اولیاء اللہ کو جو مرضی آپ گالیاں دے لیں بھائی جات بابے یہ تو بابے مجھے دنیا کے اندر محدثین سے بھی جس سے زیادہ پیار زہری علوم میں میں محدثین سے بہت پیار کرتا ہوں بس اس سے بھی جس سے مجھے عشق ہے وہ صوفیہ ہے سچے صوفیہ اللہ کی محبت میں پتہ ہیں وہ نہ سمجھاتے کس سے سمجھانا تھا ہمیں وہ قربانی اللہ کی پیار میں دے لی انہیں جو ہم سادہ زندگی میں رہ کر نہیں سیدھے ہو سکتے فرمایا حضرت کچھ سمجھائیے مرشد کے پاس جب آپ آتے ہیں مرشد کچھ دیتا ہے زلط نہیں دیتا بکواس نہیں دیتا جدل نہیں دیتا لڑائی نہیں دیتا آپ کو بتتمیزی کرنا نہیں سکھاتا وان ٹو ایٹ کر کر کے نہیں پڑھاتا مرشد کچھ اور بھی دیتا ہے اس کے علاوہ بھی ہے مرشد کے پاس وہ بھی لے لو مرشد کے پاس آ گیا بیٹھا تھا فرمایا آ گئے ہو جی حضور فرمایا یہ ادھر کو رخ کرو قبلہ کی طرف سامنے کوئی چیز نہیں تھی صرف دیوار کچھی تھی پانی رکھا کیا اللہ سالہ کے ساتھ بیٹھ کر وضو کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر وضو کرو میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ بیٹھ کر وضو کرو بندے رسولہ غشق آ کے گر گیا مریدِ صادق تھا جھوٹا ہوتا کہتا اوہ جی پتہ نہیں کیا کیا لگے جھوٹے ہیں تعالیٰ بجاب آتے ہیں ہمارے پاس کیا ان کو ہم پہتے تم چکر لگا کے آؤ باہر وہ آتا ہی نہیں پھر بعد میں مریدِ صادق کو کہا وضو کر اور اللہ سالہ کے ساتھ بیٹھ کر کر اللہ پاس بیٹھا ہوا ہے وضو کر وضو ہی نہیں ہوا نماز کہا پڑھنے کی فرمایا پڑاتا ہوں تجھے میں نماز وضو تو کرنا اللہ سالہ کے ساتھ بیٹھ کر کر اللہ کے ساتھ بیٹھ کر وضو ہاتھ دو اللہ سے پوچھے اللہ میں نے یہ صحیح ہاتھ دوئے کس سے ہاتھ دوئے ہیں پانی سے لوگوں کے حق مار کے تو ہاتھ پانی سے دوئے جا رہے ہیں جو ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں جو لوگ کا مال کھا کے رنگے ہوئے ہیں جن ہاتھوں سے رزانہ پونوگرافی اور گندی فلمیں دیکھتے ہو جن ہاتھوں سے مشتظنی کرتے ہو رکتی نہیں جی دعائی کھا کے رکے گی ہاتھ اللہ نے دیئے کٹ جائیں گے جل جائیں گے یہ ہاتھ عورتوں کو چھیڑتا تھا دو ہاتھ حرام کھایا دو ہاتھ دو نہ پھر مجھے ہاتھ کیا انگلی بھی دو کے دکھا دینا دھولیے جی دھولیے فرمایا ڈال مو میں پانی یہ وہی مو ہے کفر بکا بوسے لیے اسی مو سے گیروں کے یہی کچھ ہوتا رہا زبان بھی للچاتی رہی گیروں کی چیزیں دیکھ دیکھ کے کہ یہ میری ہو جائے یہ وہ میرا ہو جائے فرمایا دو یہی قوت شامعہ ہے جس کو سونک کے حرام کے پیسوں کے کھانوں نے تجھے اٹریکٹ کیا اور تمہیں اپنا چھوٹا سا حلال چھوڑ کے وہ تمہیں حرام کی درستہ یہ ناک ہی تھی نا تجھے یہی سارے تماشے کرتی تھی تیرے کتے کی ناک پائی تجھے یہ اتنا سا وہی وضو ادھر ہی رہنے دے لمبا ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی فرمایا وضو اٹھے نا دوسرے مرید نے اٹھایا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جسم میں جان بندہ مر گیا بندہ مر گیا یہ سوچ کے اللہ میرے ساتھ بیٹھا وضو کر رہا ہے اللہ نے کہا وضو کر کے دیکھا میں تجھے تیرا وضو دیکھ آپ نماز کی بات کہتے ہیں اللہ کے نمی نے کہا بھئی جب تُو وضو کرے تو یہ کہہ کہ تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے ادھر سے بات چلا جب تُو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو خدا گاری میں بیٹھا ہو پھر میں دیکھتا ہوں موبائل کیسے ہاتھ میں آتا ہے جب تُو نہا رہا ہو تو اوضو تُو پتا ہو کہ خدا میرے ساتھ ہے اس وقت تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو جہاں کہیں بھی ہوتے ہو عدالت پر ہوتے ہو یا تھانے میں ہوتے ہو کلب بار میں ہوتے ہو یا اسراف کی جگہ پر ہوتے ہو یا مرک کی جگہوں پر ہوتے ہو بیداد کرتے ہوئے پائے جاتے ہو اور جب بستر پر صبح کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہونا وہ تمہاری گفلتوں کے مشاہدے کر رہا ہوتا کہ فجر ضائع کی اور دازستہ طور پر کی رات پر جا کر کی اور مرضی سے رات جاگا کوئی مسلط نہیں تھا کہ اس کی ڈیوٹی ہو رہی تھی ساری رات تم نے ویٹس اپ چلایا ساری رات فیصل لعنت اس علم پر اس انگریزی سیکھنے پر اس عربی سیکھنے پر اس فارسی سیکھنے پر اس اردو سیکھنے پر جو آپ کو آپ کے اللہ سے دور کر کے تحجد کے وقت اٹھے دیتی وہ علم نہیں ہے یہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہے فقط دو کفے جو جس کا حاصل دو روٹیاں کھانا ہے وہ علم نہیں یہ زہر ہے زندہ انسانوں کے لئے یہ اس کے لئے زندہ ہے علم نہیں زہر ہے وہ وہ انجینری وہ پرفیسوریاں وہ جج وہ وقیل وہ بینکار وہ انبیسیڈرز وہ ایم بی اے یہ سوشل سائنسز یہ سب احرار کے حق میں موت اکبال نے کہا تھا اسے کہا میں نے پی لیے جرے کے جرے جاموں کے جام ٹینکیوں کے ٹینکی زہر کہا فائے دیدام میں نے وہ زہر دیکھا رہا کہتا ہے یورپ کی یونیورسٹیوں کے تم کہتے ہیں بچے وہاں پڑھنے جاتے ہیں اکبال کہتا ہے ان کی لیڈیڈیو ان کے سلیپس کے اندر میں نے دیکھا ہے زہر ایسا خوفناک ان کتابوں کے اندر زہر باندھ رہا ہے کہ سامپوں کو بھی دے دیا جائے وہ بھی مر جائیں تبصرہ تو کر گیا وہ جاتے وقت آپ کہتے ہیں میرا لڑکا انگلینڈ پڑھنے گیا ہے امریکہ پڑھنے گیا ہے ہماری اس نیشنلٹی وہاں کی وہاں پڑھا ہے بندے کو بندہ بنانا سکھا دیتے ہیں ان کی زندگی کیا ان کا بھلانا ہے ہو ہو ڈونڈتے پھرتے ہیں آپ جوشنی اغیار کے چراب سے کہ اپنے خرشید پر پھیلا دیئے سائے ہم نے سراج منیرہ رسول پر سائے پھیلا دیا اور کفر کے ابو جہلوں سے آپ روشنی لے رہے ہیں آپ کی نسلیں برباد کر رہے ہیں مجھے ایسے جمعہ دینے پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں واز تھے نسیتے تھی ایسے کانسپچول تھے صاف سیدھا دین تھا بتایا بھئی لوگوں نماز پڑھو خودی جمعہ پندرہ منٹ کا ہونا ہے جہاں دبیز دہ رہے ہیں آپ کے اوپر تہہ پہ تہہ جہالت کی چڑی ہو وہ کائش صاحب خودی دو گنٹیکہ جمعہ کریں گے فرمایا دو چیزیں جس سے میں نے بحث چلائی تھی ختم اکل ایک نعمت ہے یاد رکھیں مگر یہ سمیل اس کا دائرہ محدود ہے آپ کے پاس اور بھی نعمت ہے جنسی قوت کتنی عورتوں کے ساتھ ہم بسری کر لوگے پیٹ ہے کتنی روٹیاں کھا لوگے نیند ہے نرم بستر ہے کتنا سو لوگے گاڑی ہے بہت ڈرائیو کرنے کو جی چاہتا ہے کتنی لانگ ڈرائیو کر لوگے تو جیسے ہر چیز کا ایک دائرہ ہے اس سے بڑھ نہیں سکتی اکل کا بھی ایک دائرہ ہے جو بڑھ نہیں سکتی اس کا ایک دائرہ ہے سمجھے یہ اس کی رہنمائی کے لیے کس کی ضرورت ہے اس کی رہنمائی جہاں اس کا دائرہ نہیں وہاں تک یہ سوچ تھی کہ اللہ کہاں ہے فرشتے کہاں ہیں جنت جہنم کس کو کہتے ہیں دوزخ کس کا نام ہے میں کہاں سے آیا ہوں میں کدھر کو جانا ہوں میں زندگی کیسے گزاروں یہ حل طلب نہیں ہے تو وحی کہتی سٹرک جا کر تیرا دائرہ نہیں ہے آ پھر میں تجھ کو بتاتا ہوں یہ ہم مجذوب فرنگیوں کو رسول بتا رہا ہے آتی پھر وحی خود آتا ہے اوپر سے نیچے پوڑی دا کے اٹھتے نہیں جانا ڈی سی دو منٹ آپ آتا ہے اوپر سے نیچے آپ آیا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ نیچے آتا ہے آتا کیا آیا ہے قرآن جو نیچے آیا ہے وہ خود ہی آیا ہے قرآن جو نیچے آیا ہے وہ خود ہی آیا ہے اسے کبھی کسی کو نہیں کہا تم میرے تک آؤ وہ کہتا ہے میں تم تک آگیا ہوں مجھ سے ملو جو صحیح دروازے پہ کھڑا ہوں دروازہ کھولو میں دستک دے رہا ہوں میں دروازہ پیٹ رہا ہوں میں بار بار آوازیں دے رہا ہوں نہ دستک سنتے ہو نہ پیٹ نہ سنتے ہو نہ میری آوازیں سنتے ہو تو پھر مجھے نہ کہنا میں لوٹ کیا تو پھر نہ مجھے کہنا میں لوٹ کیا تو کسی انسان کو اس نے نہیں کہا کہ میرے پاس عرش پر آ کر تم لوگ وہاں سے وہی لے جاؤ ادھر قرآن مجید پڑھا ہے اس کو پتا تھا میں اپنے بندوں کا یہ امتحان نہ لو میرے بندے ہیں اچھے ہیں برے ہیں ہے تو میرا ایک انبانہ آپ آ گیا نیچے اس کو کہتے ہیں یہاں پر آ کر پھر اکل کو وہ سمجھ دیتا ہے کہ اختیار کیسے استعمال کیا جائے اور تمہارے اختیار میں کیا ہے یہ تمہید اس لیے پیچھلے جمعہ کی میں نے کی اور اگلی چیز پھر خواہش کے بارے میں بھی سمجھ لو مولانا کے پاس ہی میں بیٹھا تھا میں نے کہا اکل اور خواہش کا کوئی طرق کر کے بتائیے یہ خواہش کیا ہے ٹھیک ہے خواہش بھی نعمت ہے نہ مرد ہو جائے بھوک ختم ہو جائے اور نیند ختم ہو جائے مثالیں تین دے رہا ہوں جو رزانہ کی ہیں اور بھی دے سکتا ہوں ہزاروں لیکن کہتے ہیں کہ انٹروڈیوز ایکزمپل دینی چاہیے وہ مثال دو جب پہلے سے لوگوں کے اندر متعرف ہو ایسی مثال جو سمجھ بھی نہ آئے وہ کیا بتا ہوں میں آپ کو کوئی ایک بیس کلوڑ ہتھوں والا جانور کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ ایسا ایسا ہوتا ہے آپ کہے باجے باجی بیاجو اسی بھی کلی بیکیا اچار لطلہ کوڑا دیکھا تھا کوئی دسو بھی یہ بھی کوئی سان سمجھانی کہ نہیں آئے اب کتنا لویس لیول پہ آ جاؤں اتنے فلسوے کی باتیں زمین پر اتر نہیں پڑتی فرمایا خواہش ایک نعمت ہے مولانا نے مجھے کہا تو میں نے کہا پھر کہتے اس نعمت کو لگام دینے کے لیے اللہ نے اکل بنائی ہے اکل اس رسی کا نام ہے جس کو بدو اپنے سر پہ آتے ہیں دیکھا یہاں باندھی ہوتی ہے انہوں نے ٹیر سا رکھا ہوتا ہے یہ اصل میں رسی تھی وہ جب اپنے اونٹوں کو لے کر جاتے تھے اور کہیں سٹیک کرنا ہوتا تھا اونٹ کا دائیں گھٹنا وہ اس رسی سے باندھ دیتے تھے اس کو کہتے اکال اکل بتاتی ہے کہ خواہش کا غلط استعمال نہ کر یہ عورت ایڈز والی ہے تجھے اسے ایڈز ہو جانا ہے اوور ایٹنگ نہ کر فوڈ پائزنگ ہو جانی ہے اوور نیند نہ لے تنہیں آہستہ آہستہ نیند بڑھتی 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 تجھے فولش نیس فوگی مائنڈڈ کر دے گی اکل روکتی ہے یہ غلط ہے آگ میں چلانگ نہیں لگانی پانی میں چلانگ نہیں لگانی پانی پیا جاتا ہے اس میں چلانگ نہیں لگائی جاتی کاشر ساگ آگ پہ ہانڈی پکانی ہے آگ کو اپنے اوپر نہیں ڈال لینا اکل بتاتی کہ چیزوں کا دائرہ کار کیا ہے تو کہتے ہیں اکل بہت بڑی نعمت ہے خواہش نعمت ہے ادھر خواہش بھی پوری رہے ادھر اکل بھی اس کو زندگی مزے سے گزرے گی اور سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ موت دل لائف گزارو گئے تو کبھی بوڑے نہیں ہو گئے تو پھر آپ دونوں چیزوں کو کور رہنمائی دیتا ہے خواہش کو رہنمائی کون کرتی ہے اکل اور اکل کو رہنمائی پھر کس نے دی وہی تو وہی نے مسئلہ حل کر دیا کہ یہ تمہارا اختیار ہے لیکی بدی کا مفلسی تم دور نہیں کر سکتے ملک تم نہیں اپنا چھوڑ سکتے گورے سے تم کالے نہیں ہو سکتے کالے سے تم گورے نہیں ہو سکتے رانہ رہنا ہے تم نے مر جاؤ رانہ جنبور رانہ کبر چپے گیا رانہ جندات رانہ تم نے یہی رہنا ہے کہی جب انہوں اللہ نے چھوٹی زاچ کیوں پیدا کیتا میں موچی کیوں میں تیلی کیوں میں لو آرکر بے شرم آدمی جو پیدا کیا تھا یہ تیرا نام ہے دنیا کے کتوں نے کہا کہ یہ کمی کمین ہے یہ کمی کمین آدمی جو ہاتھ سے کام کرتا ہے رزق کما کر اللہ کی نبیل کہ سب سے اعلی رزق ہاتھ سے جس نے کمایا وہ ہے درزی یا اپنے ہاتھ سے ان کو پتا ہوتا ہے میں نے اپنے ہنر سے کیا کمایا اگر یہ بے ایمان نہ ہو تو اللہ اس لیے چھوڑ دے گا کہ اس کی پچاس مربع زمین تھی یہ چوزری صاحب تھے وہاں کی تسیل کے اور یہ بچارہ وہاں چوزری کا کمی ہوتا تھا اس کے کتوں اور گھوڑوں کو پانی پلاتا تھا اس لیے جہرنم میں چلا جائے گا کہا جس کو جس جگہ پہ میں نے رکھا وہ اس جگہ پہ سبر کرے جن کو نیمتے دیں وہ شکر کرے اور شکر کرنے میں وہ بدی نہ کرے اور سبر کرنے میں وہ بدی نہ کرے دونوں نیکی کریں دونوں جزا پا جائیں مجھ سے دونوں ان سبر کرنے کے ساتھ نہ نیکی کریں گے اور بدیاں کرتے جائیں گے وہ مفلس ہوا امیر ہوا لو سارا برباد کر کے رکھ دیا میں نے سوشلیزم سارا برباد کیا پڑھنا تم نے جا کر جو اس سے حل نہیں ہو سکا جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ راز بتا دیا ایک کملی والے نے چند اشاروں میں چند اشاروں میں نبی پاک مولا مدودی کہتے ہیں میرے ہاتھ آ گیا قرآن مجید میں نے قرآن مجید کے پڑھنے کے بعد کہا میں ایسے ہی فلسفی پڑھتا رہا ہوں حلی نہ ہو خیر کہا ہے شرک کہا ہے تقدیر کس کو کہتے ہیں موٹی موٹی مولا کہتے ہیں کتابیں پڑھتا رہا ہے اخیر قرآن مجید کو ایک دن کھولا قرآن مجید چھوٹے چھوٹے اشارے دیتا جائے یہ ایسے ہوتا ہے جو سوچنے والا آدمی اس کو اشارہ کافی ہے گذہ کو تو جو مرضی کر لیں کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے اشارے دے کہ گربت اس لیے اللہ نے دی ہے امیری اس لیے دی ہے تقدیر میں یہ چیزیں اللہ نے اس لیے لکھنی ہے یہ اللہ نے آپ ہی امتحان تیار کیا ہے تم نے صرف اتنا چھوٹا سا کام کر کے آنا ہے باقی ہم خود ہی کر لیں باقی ہم اسے جا دو پیغام دو سے کوئی ساتھ جی نے بلائے نہیں آئے گا تو پیغام نیبرٹلو کا مجھے آتا ہے اس کو کیسے مٹانا ہے تھانے سے ہر کارہ آتا ہے ایس پی کہتا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ وہ کہتا ہے جناب ایس پی صاحب نے کال آپ کو طلب کی ہے پھر یہ کہتا ہے میں آتا ہوں پھر نہ آئے پھر ایس پی کے پاس حال تو ہے بیٹا پھر تو اس کے پاس حال ہے وہ بیجتا ہے پھر چاندل اشکروں کو چاندل اشکر کو بیجتا ہے وہ کہتا ہے مسئیبت کہتا ہے جی حضور ذرا جانا ہے اس کے گھر کا صرف دروازہ ہی کھٹ کھٹانا لڑکا بھی مار کر دیتا ہے ڈاکٹر کہتے بچنا مچھنا کوئی نہیں تھوڑے منڈے نہیں کاج سب کو فون کا ہیلو ٹڑکا سبتال چاہے میں کہا تیرہ ہے نا میرا تھوڑی ہے میں خدا ہے میں اللہ نہ کی گل کرا میں تو یہی کہہ سکتا ہوں یا الہی اس مسئیبت میں وہ فسا ہوا ہے جیسے تُو نے مجھے نکالا اس کو بھی نکال دے تیری زیادہ سننی میری سننی جو فسا ہوا ہے تھا اس کی زیادہ سننی میں تو روٹی کھا کے سو جانا ہے مجھے کھا پتہ دعا کروں گا زیادہ زیادہ چندہ آ جائے مجھے دونیشن بھی ایج دے دعا کروں گا سو جاؤں گا تینوں نیرنی آنی پتھ بمارتے تو نٹھے پھجائے پھر نہ ٹانگ توڑ دیتا ہے جوب سے لیٹر مل جاتا ہے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے گاڑی دردر مروا دیتا ہے پھر آتا ہے بندہ پھر ہر کارے بھی ایجتا ہے چاند کر فلسفہ نیم تو مسئیبت سمجھ میں آگیا مسئیبتیں کیوں آتی ہیں جب نیم تو صحیح استعمال لیکن مسئیبت آجی دی میں آمینی تو انہوں نے استعمال کرتا میں آتا ہے تو نہ ہوں گے ورٹی نے نا میں ہنٹے نو ورٹی نے خون دیتے رہا میں کیی کار دیتے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم